بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی رپورٹ جو پیاز کی تہہوں کی طرح بھی کھل رہی ہے اور ہندوستان کا ایک انتہائی زہریلہ انتہائی خوفناک چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف سادش کر رہا تھا آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جنید انساری صاحب آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ اس میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرپور آپ کا بھی شہر ہے میرا بھی شہر ہے کشمیر آپ کا بھی نام ہے میرا نام بھی الحمدللہ تو اس پہ جو کام کرتے ہیں ان کو میں مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں یہ جو ڈس انفرمیشن لیب جو ڈسکور ہوا مجھے تو کافی عرصے سے پتا ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے جو ہندوتوہ فیشیسٹ جو انڈین آر ایس ایس بی جے پی کے جو فیلوسیفی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو نیاتسیز ہیں ان کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کام کرتے تھے اور پھر موڈن ڈے میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جن کا بیسکلی اپنی مذہبی ایکسٹریمزم کے اوپر وہ اپنی نیشنلزم کے اوپر وہ ساری سپورٹ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں وہ ڈس انفیمیشن کے حوالے سے ان کی ویب سائٹ ہیں ان کے اخبارات ہیں ان کے پاس لکھنے والے جو لوگ ہیں جو آرٹیکل لکھتے ہیں اور خامخواہ وہ لوگوں کو بدنام کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یعنی دنیا بھر کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جس طریقے سے ہندوستان کراچی کے اندر ٹیررزم اور میں کھل کے کہتا تھا کہ الطاف حسین اور دوسرے لوگوں کو جو ابھی ان کے وہ ایک آدمی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے امران فاروق نہیں امران فاروق تو بہت پہلے ہوئے تھے جو ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں وہ انہوں نے تو کھل کے کہا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ رو سے پیسے لیتا تھا اور ہم سارے اس میٹنگز میں تھے اور دوبئی میں اور وہ مجھے یہ میں پندرہ سال سے کہہ رہا ہوں لوگ سمجھتے تھے کہ یا شاید یہ کوئی لارڈ نظیر کا پرسنل مسئلہ ہے میرا رو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں ویسے کہتا رہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی اچھا رشتہ وہاں سے ہو جاتا شاید میں اتنا لیکن وہ ایکچول جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رو کے جو کرتوت ہیں جو ان کے ڈرٹی ٹیکٹکس ہیں جو کام ہے وہ ایک طرف تو وہ جناب ٹیررزم کروارے تھے کراچی میں ایک طرف وہ کرا رہے تھے بلوچستان کے اندر دوسری طرف وہ فاتہ کے اندر طالبان کو دیکھیں وہ ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی تاریخ طالبان کے اور دوسرے لمبی داڑیاں مولوی ان کو جناب یہاں سے ساؤت ایفریقہ وہاں سے یہاں سے فاریس لے جا کے ہندوستان لے جا کے ان کو فنڈنگ ان کو طریقہ کار دکھانا ان کو ساری چیزیں ٹرین کرنا کہ کس طرح آپ نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کرانے پاکستان کے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس سیویسز اور ان کے جو کاؤنٹر انٹیلیجنس والے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے لیکن انفورچنٹلی سام ٹائمز وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے وہ کھل کے بات کرتے بھی نہیں ہیں تو ہندوستان نے تھرو آوٹ نائنٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کشمیری تحریک کو بدنام کرنے کے لیے یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے رہے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم بلکہ اس حد تک کہ ہمیشہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ان کو جا کے جب ہم لوبنگ کرتے تھے تو کہتے ہیں ایک نیریٹیو سیٹ کر لیا تھا اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو سٹیڈی کرنا ہوگا کہ ہندوتوہ جو اس وقت ریجیم ہے اس کی نٹزی ریجیم کے ساتھ کیا ریزمبلنس ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہٹلر کے ساتھ گوئیبلز نام کا ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں تو ان کے پاس اجیر ڈیول اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں بلکل موجود ہیں اور یہ وہ امیت شاہ ڈیول ڈیول کی تو جو اس کی فلوسیفی ہے اس نے تو بلکہ ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ کس طرح سٹریٹیجائز کرنا ہے کس طرح جھوٹ بولنا ہے کس طرح پاکستان کو بدنام کرنا ہے کس طرح جو ہے وہ لوگ پاکستان سے دبائی منگا کے ان کو پیسے دے کے واپس بھیج کے آپ جو ہے وہ شیعہ سنی فساد کروانا ہے کس طرح کوئی مولوی کو پیسے دے دیں اور وہاں سے کیونکہ یہاں کے مولوی کو تو کوئی نہیں بتایا نا کہ وہ پیچھے کون ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو جہادست ہے جو جینوین کہتا ہے کہ میں اللہ کے رامے میں جو ہے وہ اپنی جان قربان کروں گا جو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کرتود کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے اس کے پیچھے برین کیا ہے ان کی اچیومنٹ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بیسکلی اس میں رو اور یہی اجید دوال ڈاکٹرین یہ اگر آپ گوگل بھی کریں سرچ بھی کریں تو اجید دوال کی ڈاکٹرین آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایکچول فلوسفی کیا ہے اچھا میں ابھی آئی سے چند دن پہلے اسلام آباد میں ڈاکٹر ماریہ سلطان نے ایک وہاں پہ ساسی کے زیرے انتظام ایمبیسیڈرز آرمی کے جتنے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں جنرلز ہیں انکرز ہیں ان کی ایک کانفرنس رکھی وہاں پہ ڈاکٹر موید پیرزادہ نے بڑا اوپنلی مجھے انٹرویو دیتے ہو یہ بات کہی کہ کئی سال سے لارڈ نظیر احمد صاحب کو ہندوستان ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا اور وہ بار بار وان کر رہے تھے آپ کشمیر پہ بات کرنا چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کے گھر پہ ڈاکہ بھی مارا گیا تھا آپ کے پیپرز وہاں سے چکیے گئے ڈاکٹر موید پیرزادہ میرے پرسنل دوستیں اور ماریہ سلطان بھی میری بہت پرانی تلق والی ہیں اور یہ کیونکہ کاؤنٹر انٹیلیجنس پہ نالج بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی ان کی ریسرچ ہے ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سام ٹائمز کچھ ایسی باتیں ہیں جو بندہ کھل کے نہیں بات کر سکتا جو عجیب واقعات ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب کسی کو پکڑ کے اس کو کسی کوٹ میں کھڑا کر کے یعنی میں اگر یہ آپ کو کہوں کہ میں ان ریئر لوگوں میں سے ہوں جس کو جس کی ٹیکس انکوائری برطانیہ میں آپ کو ٹیکس کے جو پیپرز ہیں وہ چھ سال رکھنے کے لیے ضروری ہیں میرے جو ہیں وہ بارہ سال کے ڈیمانڈ کیے گئے تھے اور آخر ان کو جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بیس سال کے جو ہے وہ مجھے کہا کہ یہ انوائسز بیس سال پہلے کی جو آپ کی وہ فلان جو کنسٹرکشن کمپنی کے جو کنسٹرکشن کی تھی وہ بیس سال پہلے اٹھارہ سال پہلے اس کی انوائسز جو ہے وہ یہ ہمیں جنوین نہیں لگتی اب کیا وہ کمپنی ہے یا نہیں وہ کہاں گے تو آخر میں اللہ کا شکر ہے مجھے ری فنڈ ملا تھا میں جے کوئی ایسی کوئی فراڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں نکلی عرض کرنے کا مقصد ہے مجھے بہت بہت سال پہلے ایک پروفیسر صاحب تھے بڑے مشہور واشنٹن ڈی سی میں میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو امریکن مسلمز ہیں ان کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ نائن الیون کے بعد ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ جو ویسٹرن سٹریٹیجیز کیا ہیں کہ کس طریقے سے جو لوگ کمپیننگ کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے نیریٹیو کے خلاف کام کر رہے ہیں جو لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے اور انگیج نہ ہوں تو ان کو تو ایک تو جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کاؤنٹر وہ لیڈرشپ ان کے خلاف لیڈرشپ کھڑی کی جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہا ہے اس کے ایکچولی اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے بدنام کرنے کے لیے کسی سکینڈل میں ڈالتے ہیں وہ بھی اگر کامیاب نہ ہو تو ان کے اوپر کوئی لیگل کیس میرا بھی لیگل کیس فائل ہو جاتا ہے کسی طریقے سے کوئی اور وہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اس میں بہت سارے پیسے کہ ان کو بالکل بینکرپٹ کر دو سب سے آخری ان کا وہ ہوتا ہے جو کہ فیدائین کرتے تھے ایسیسنز ہائر کر کے لوگوں کو شہید بھی کروا دیا جاتا ہے ایسیسنز بتانے میں تو نہیں ہے لیکن کئی اور جگہوں پہ ہے لیکن یعنی جو سٹریٹیجسٹ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ بچائے میں تو یہ تجربہ نہیں ہے میں تو سمپل سا آدمی ہوں اور آپ سمپل ہیں لیکن ہندوستان سمپل نہیں ہے سر ہندوستان کے جو پالیسی ہے وہ بہت ہی وکڈ ہے کیونکہ یہ جو فیشزم ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے وہ مرسی نہیں ہے وہ اپنی اچیو کرنے کے لیے گولز وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کشمیریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بی جے پی آر ایس ایس پارٹنرشپ ہے یہ جو فیشیسٹ ریجیم ہے ان سے ایکسپیکٹیشن آپ کی وہ آپ کی نائیوٹی ہے یہ آپ بولے ہیں اگر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب آپ کے ساتھ دوستی کر دے اگر انہوں نے ایک ٹویٹ کر بھی دیا ہے کہ امران خان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سمپتائز ایکسپریس کر رہے ہیں کیونکہ امران خان صاحب اچھے آدمی ہیں وہ لنچن کلبز ہیں یا کوئی اور اچھے کام کے لیے لوگوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ملے ہیں تو ان کو جو کرونا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے سمپتی تو ان کے لیے ہے اس ملک میں بھی اور باہر بھی تو انہوں نے جمپ آن دا بینڈ ویگن کہ یہ اچھا کاؤز ہے کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کرونا کے حوالے سے وہ اویرنس ریز کرے کہ دیکھیں اگر پرائم منسٹر عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو بٹ آئی ڈونٹ رسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر چرچل کی تقریریں دیکھیں ٹھیک ہے نا جی کہ ویریوری یو فائنڈ دیم یو جسٹ ایف ٹو فائٹ اینڈ کل دیم اس میں آپ یہ دیکھئے لارڈ صاحب پرسوں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے ایک بڑی اہم کانفرنس تھی اسلام آباد میں اور اس میں کلیرلی انہوں نے کہا ہندوستان یہ بھول جائے کہ کشمیر ایشو کو ریزولف کیے بغیر ہندوستان اور پاکستان کے ڈیفرینسز ختم ہو سکتے ہیں اب اس سے زیادہ اوپن میسیج ہم کیا دیں دنیا ساری کو پتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ریزولف کرنے کے بغیر یہاں امن نہیں قائم ہو سکتا اور باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھی تقریر کی لیکن مجھے سم ٹائمز تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ چاہے ملٹری ہو چاہے وہ سیاسی ہو وہ اتنا آفر کر کے ہندوستان کو اپنی کمزوری نہ دکھائیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ کمزوری نہیں ہے یہ ہماری ڈپلومسی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلوگ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ لیکن وہ آپ اردو میں کس طرح کہتے ہیں کہ لاتو کے بود باتو سے نہیں مانتے کیونکہ یہ جو یہ جو فیشسٹ ہیں یہ بالکل آپ کی جو انٹلیکچول جو ڈسکشن یا ان کے ساتھ ڈائیلوگ ہے وہ اس کو مانتے ہیں نہیں وہ کمزوری اس کو سمجھتے وہ سمجھتے کہ پاکستان جو ہے اس کے ملٹری لیڈر ٹاپ جنرل نے ہمیں آفر کیا دیکھیں نا وہ ڈرتے ہیں وہ یہ دیکھیں نا آپ اگر ان کا وہ جو یہاں پہ پائلٹ پکڑا گیا تھا تو اس کو بھی ایسے بنایا جی ہمارے ڈر کے مارے انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے ڈپلومسی کی انہوں نے دنیا سب کو بتایا کہ یہ گوڈ ویل جسچر تھا ایسے ہی انہوں نے جو اٹیک کیا وہاں پہ کون سے شہر میں بالا کوٹ کے قریب اور وہ انہوں نے جو وہاں پہ باومنگ بھی کی درخت دو تین جو ہے جی کوا بھی مار دیا کوا کو شہید کیا اور درخت بھی شہید کی تو وہ لیکن اس کو سپن اور دیکھیں ان کا میڈیا جو ہے وہ بہت ہی بے ایمان قسم کا میڈیا ہے وہ بے ایمان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکچول جو رپورٹنگ ہے وہ آنیسٹی کے حساب سے نہیں کرتی وہ اس کی وہ ٹیپ بھی ریلیز ہو گئی جس میں پلواما اٹیک سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں انڈیان سلیپر اور وہ چیز بھی سامنے آگئے کہ انڈیا کا اپنا منصوبہ تھا جو پاکستان پر ڈالا گیا یہ ایک بار نہیں ہوا کئی بار ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ کلینٹن جب ہندوستان جا رہے تھے تو میڈلین آل برائٹ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کلینٹن ہندوستان نہ جاتے تو چتی سنگپورا کے جو سکھ تھرٹی ایٹ سکھ جو ہیں وہ نہ مارے جاتے وہ شہید نہ کیے جاتے وہ اس لیے مارے گئے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی اٹینشن دلوانے کے لیے اور کیونکہ کلینٹن کی مجودگی میں وہ پاکستان کو اور کشمیریوں کو بدنام کر سکیں کہ یہ انہوں نے مارے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے اور بلکہ ان کے ایک بہت اچھے سکھ ہائی کورٹ جج تھے جنہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی اور رپورٹ لکھی اس کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی روہ نے ہی یہ جو سکھیں ان کو مروایا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اب پانچ اگست دوزار انیس کے بعد سے لے کے اب تک لارڈ نظیر احمد صاحب ہماری طرف سے پہلے تو یہ بیان گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ مجھے طرح قومے میں تردہ جانے تھے پھر کہا جی انڈ کے جواب سے جواب میں ہم پتھر ماریں گے پھر کہا گیا جی ہم آخری گولی تک لڑیں گے پھر کہا گیا جی آپ کشمیری جو ہیں لائن اف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش مت کریں یہ انڈیا کو آپ بہانہ دیں گے کہ ہم کوئی دشتگردی کر رہے ہیں ہم ابھی تک اپنے ان بہن بھائیوں کو پانی کا ایک گھونٹ خوراک کا ایک لکمہ اسی ہے کہ ہم تقریریں کرتے ہیں اور ہم ان کو اخلاقی مورل سیاسی پولیٹیکل سفارتی یہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور کریں گے بھئی اس سے اچیف کیا ہوا حاملہ کیا تو پاکستان کے اپنی پرابلمز ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ساری جتنی پولیسی ہے اس کو دوبارہ نیشنل لیول پر ڈسکس کرنی چاہیے اور پاکستان کے جو رہے ہیں ہندوستان میں بھی ساڑھے تین سال عبدالباسد صاحب انہوں نے کوئی تین چار ہفتے پہلے انٹو اپنی رہائشکہ پہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو اپنی آزادی کا کیس پلیڈ کرنے کا یہ جو منڈیٹ ہے یہ پاکستان خود دے دے اعتماد کرے اور انوائز ہوں جس میں سیکڑوں کے حساب سے پڑے لکھے نوجوان بچے بچیاں یہ لوگ دنیا کو جا کے خود بتائیں جیمہا ایسا دنیا یہ کر رہے تو دنیا بات سنے گیا ایمباسٹر عبدالباسد میرے بہت پرانے دوست ہیں جب یہ ڈیپٹی ہائی کمیشنر تھے لرنڈن میں اور وہ بڑے آنسٹ اور وہ اس کوز کو بھی اور ہندوستان کو بھی سمجھتے ہیں اور سو ان کے بات جو ہے وہ اس میں بڑا وزن ہے دیکھیں یہ یہاں سے جہاں ہم بیٹھے ہیں میرپور سے یہ مظہر آباد یہ راولہ کوٹ اور باغ سے یہ بھمبر اور کوٹلی سے یہ بات جو ہے وہ اسلام آباد جانی چاہیے کہ جو کشمیر کا کاؤز ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں جو ہے ایڈوکیٹ کرنے کے لیے جوہاں نا ہاں جی بلکل اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اور میں اپنی جوب کوئی کریئیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک سپیشل انوئی رکھنا چاہیے کشمیر کے اوپر کیونکہ فورن آفسس کا بہت سارا اور کام بہت ہے عدل باسس صاحب نے کہا کہ آپ نائب وزیر خارجہ مت مانگیں بلکہ سپیشل انوئی مانگیں کہ جس کیس سینکڑوں نہیں ہزاروں آگے والنٹیئرز ہوں جن کو ٹرین کر کے دنیا میں آپ پھیلاتے ہیں دیکھیں وہ سی کی بات میں بھی آپ کی نائب وزیر خارجہ کی بات نہیں کی میں نے سپیشل انوئی کی بات کی ہے اور آپ اگر لوگوں کو ٹرین کر کے ان کو بریف کر کے ان کو بھیجیں اور پھر ان کے یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اسرائیلی پالسی دیکھیں وہ حالانکہ وہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور میں ایک اکسفرڈ یونیورسٹی میں ایک جویش پروفیسر ہیں انہیں بڑا زبردست آرٹیکل لکھا تھا جب یہ بومنگ ہو رہی تھی گازہ کی انہیں کہا کہ اسرائیلی زائنسٹ جو پالسی ہے وہ گولیاں بھی مارتے ہیں اور روتے بھی ہیں کہ یہ اگر اس کو گولی جو ہے جو ہم نے ماری ہے یہ اس سے بچ گیا تو یہ مجھے مار دے گا گولی آپ مار رہے ہیں وہ تو مر رہا ہے لیکن یہ اور لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں کتنے وہ بچارے وہ ڈھر رہے ہیں کہ وہ اگر اٹھیا تو وہ مارے گولی انہوں نے ماری وہ اس کا تو اپنے حساب نہیں لیا ہندوستان وہی کر رہے ابھی ڈی جی ایم او لیول کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ہائی پروفائل میٹنگ پاکستان اور ہندوستان کی عسکری قیادت نے دوزار تین کے جنرل مشرف کے سیز فائر لائن معاہدے کی کو انہوں نے اس کی تجدید کی ہے کیا کشمیریوں کا قتلیام اس سے رکے گا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہندوستان اس کے پردے میں مزید کوئی کافی سارے کام نہ کر جائے جو کہ پاکستان اور کشمیریوں کے مفاد کے خلاف ہندوستان کر رہا ہے اور وہ اگر یہ آٹ یہ جو ٹو سیمٹی تھری سیمٹی اور آرٹکل تھرڈی فائیو اے جو ہے اس کے رووک کیا تھا اس کے بعد تقریباً تقریباً ڈیڑھ ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو ڈومیسائل ڈومیسائل کشمیری دیا گیا ہے اس لیے کیونکہ یہ الیگل سیٹلمنٹس کرنے کا پورا پروگرام ہے اور شروع کریں ڈیموگرافک چینج تو ہو جائے گا کیونکہ ایک تو ان کو لائیں گے لیکن دوسرا یہ یہ یہاں پہ فتنہ فساد اور کشمیریوں کو قتل کرنے کا یہ میسیکر کرنے کا یہ جنسائیڈ کرنے کا پروگرام ہے کیا گیا تھا وہ دوبارہ دورانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ڈومیسائل جو ان کو نیا ملے گا یہ ملیٹری افیسرز ہیں یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ٹرینڈ ہیں ان کو وہاں پہ شفٹ کر کے ان کو وہاں پہ زمینیں الارٹ ہوں گی ان کو مفت دیے جائیں گے ان کو مکان بنانے کے لیے پیسے دیے جائیں گے ان کو انسینٹیو دیا جائے گا اور ان کو پھر اٹیکس آپ دیکھیں نہیں نہیں کہ ویسٹ بینک کے اندر وہ جو سیٹلرز ہیں وہ کس طرح فلسطینیوں کو کھینچ کھینچ کے ان کی پڑھا ہے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں کوئی یعنی مینسٹریم میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا لیکن میں تو کبھی کبھی شیئر بھی کر لیتا ہوں یہ وہی اور آپ کو بتا ہے کہ نیٹن یاہو نے جو ہندوستان کے ساتھ اگریمنٹ کی ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے فلسطین کے ساتھ ظلم کرنا وہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کشمیر میں بھی وہی کریں وہ ویپن سپلائی کرتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ جو پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ پاکستان جو ہے وہ بورڈر کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے وہ اگریمنٹ ڈائیویزن ہے نا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے تو پاکستان کے ساتھ آپ عرصی سیکھ بات کہا کرتے تھے مجھے یاد ہے دس گیارہ بارہ سال تو مجھے بھی مطلب آپ سے یہ بات سنتے ہوئے ہو گئے ہیں آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان یہ دنیا کو باور کرائے کہ افغانستان سے آپ تب ہی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جب ادھر کشمیر کی طرف سے آپ ہمیں ایز آؤٹ کریں شاید ہماری لوگ اس طریقے سے اس چیز کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکے جو آپ بار بار جس چیز کو آپ ہائلائٹ کرتے تھے دیکھیں پولیٹیکلی اور ڈیپلمیٹیکلی جب تک آپ کسی کو کوئی انسینٹیو نہیں دیتے وہ دی رونٹ ٹیک یو سیریسلی ٹھیک ہے نا جی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فسے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر ٹھیک ہے آپ کی پولیسی افغانستان کے اندر جو اس میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ ہماری یہ کشمیر اور ہماری جو سیکیورٹی کنسنز ہیں اس میں آپ ہماری مدد کریں میاں نوازشید صاحب کے دور میں وائی باس وزیر خارجہ بھی نہیں تھا پانچ سال ہمارا یہ 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 بدقسمتی ہے کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ وہ انہوں نے اور بھی وجوات تھے ایک تو ان کی دوستی جو پرسنل اس موڈی کے ساتھ اور میں یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں میاں صاحب کی پرسنل عزت کرتا ہوں لیکن میاں صاحب نے وہ ان کے گھر دعوت دی تھی جو بغیر کسی پروٹیکول بغیر کسی رول ریگلیشن کے وہاں جہاز بھرا ہوا موڈی کے ساتھ ان کے گھر ستر کھانے میری حیال میں ان کے گھر وہ دیے گئے تھے موڈی کو تو وہ ان کے ان کی جو سٹیل میلز ہیں وہ اس کا بھی کوئی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے عزیزیہ جو سٹیل میل سعودی ریبیا میں تھی اس میں تقریباً سارے امپلوئیز جو تھے وہ انڈینز تھے میں نے ان کے سٹاف سے پوچھا ان کے سٹاف میں کسی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے ورکر سے نہیں پوچھا ان کے سٹاف ان کے ڈرائیور سے پوچھا انہوں نے کہا کیونکہ یہ اعتماد والے لوگ اور اس سے بھی زیادہ میں آپ کو ہوتا سکوں کہ جب میاں صاحب مدینہ منورہ جاتے تھے ہمیشہ عمرے کے لیے آخری رمضان مبارک کے دنوں میں تو یہ عبروئی گروپ آف ہوتیلز جو ہے ان کا ایک ہوتل رائٹ اکروس مسجد نبوی کے سامنے دارال تقویٰ کے نیکسٹ میں دارال تقویٰ میں تھا تھا یہ عبروئی میں تھہرتے تھے عبروئی ہندوستانیوں کا ہے اور وہ اس میں تھہرتے تھے تو اس سے اور سارے آگے بھی چھے عربیوں کے ہوتل تھے لیکن یہ ہندوستانیوں کے یعنی میں ایون یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے بھی اگر آپ نے اور کیا آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب اتنے نائیو ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا کمرہ بگڈ ان کے جو ٹیلی فون وہ بگڈ وہ ان کے ہر چیز کو کنٹرول اور یوں میں کیا آپ دشمن اپنے کے وہ گھر جا کے یوں اور کیا وہ اگر آپ کی دیکھوال کرتے ہیں تو میں تو دارال تو ہی دارال تقوی میں ٹھہرتا رہوں بہت زبردست اتنے ہوتل جو انٹرنیشنل والے ان کو چلاتے تھے تو اس دور میں ہمیں نقصان ہوا بہت نقصان ہوا بہت نقصان ہوا کیونکہ ایک تو جو آپ کا وزیر خارجہ ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی پولیسی اور دوسرے لوگوں کی جو آپ کے خلاف ہے وہ انٹرنیشنل لیول میں جا کے اٹھانی ہوتی ہے یہ نہیں ہوا شام اتنا وہ خوش نہیں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے دنیا اس چینج تو اس کی وجہ سے شاید وہ نہیں جا سکے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز فورن آفس کی اور ہوں تاکہ دنیا کو پاکستان کا نیریٹیف کشمیریوں کا نیریٹیف کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کی لانگ ٹرم جو پالیسی وہ پتہ جائے ہم بریک کے بعد چند ایک اہم باتیں ایک فاسٹ فائر راؤنڈ ہوگا لارڈ نظیر احمد صاحب ان سے ہم بات کر رہے ہیں پہلے مسلمان رکن ہاؤس آف لارڈ برطانیہ ہماری عزت ہمارا وقار کشمیر فلسطین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز لارڈ احمد سے بات جاری رکھیں گے چلتے ہیں بریک جانے جی ناظرین ویلکم بیک لارڈ نظیر احمد صاحب سے کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں کشمیر پاکستان امت مسلمہ اور جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے جو لوگ اس سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آزادی کے بیس کیمپ کی حکومت کا ایک الیکشن ہے اور کافی سارے کشمیری کہتے ہیں کہ یہ موسپل کارپوریشن آف آزاد جمہور ان کشمیر جو ایک بنی ہوئی ہے جو کہ ایک جیف سی سپائن لیس سی گورنمنٹ ہے اس کا الیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں بڑی بات ہے دیکھیں میں اس میں زیادہ کریٹسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بیس کیمپ نہیں ہے بیس کیمپ اگر ہوتا تو بیس کیمپ کا جو رول ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا بیس کیمپ کرتا کیا ہے یہ ایک اس میں کوئی بھی حکومت ہو یہ مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو کوئی اور حکومت ہو ایک خرب دس ایک چالیس سر روپے چالیس اچھا اب زیادہ ہوئے ایک رب روپیہ بہت بڑی رقم مجھے بتائیں یہاں کے ایڈوکیشن کا کیا لیول ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ایمپلوئیمنٹ ہے اس کی کیا حالت ہے یہاں پہ کنسٹرکشن اور یہ جو انفرسٹرکچر ہے اس کی کیا حالت ہے ہیلت سسٹم کا کیا حال ہے یہاں پہ جو سکولز کالیجز یونیورسٹیز ہیں اس کا کیا حال ہے اور آپ مجھے آپ مجھے بتائیں کہ اس سٹیٹ کے جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں اسٹریٹیجز ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ سٹیٹ صرف ایک سو چالیس ارب روپے کا جو بجٹ لیتی ہے لارڈ نظیر احمد صاحب آپ سن کے حیران ہوں گے اس میں سے ایک سو سات ارب روپے ان لوگوں کو تنہائیں دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ ایک لاکھ دس ہزار سرکاری ملازمین ہیں جو کہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر بس آپ نے سب کچھ کہہ دیا ہے میں صرف یہی کہوں گا کہ کیونکہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے ایک لاکھ دس ہزار وہ ہیں جن کی جابز لگی ہوئی ہیں پھر سارے پولیٹیشن ہیں یہ چھوٹا سا سٹیٹ جس کے میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ چھوٹا سا سٹیٹ جس میں کتنے درجن یہاں پہ وزیر ہیں پرائم منسٹر ہیں پھر سپیکر ہیں پھر وہ یہاں پہ وہ ان کا پروٹوکول ان کے اوپر اخراجات ان کے گاڑیاں اور پیٹرول سارا کچھ ان کا آپ دیکھ لیں وہ اتنے اور یہ عبادی کتنی ہے پینتالیس لاکھ یہ گجران والے کا آدھا حصہ نہیں ہے لہور کا تیسرا حصہ نہیں ہے لہور کے میرے دوست میاں عمر محمود صاحب جب وہ میر او لہور تھے تو وہ مجھے یاد ہے وہ لہور کو اور اس وقت ان کے تقریبا سکسٹی ایٹ تھاؤزن امپلوئیز تھے اور وہ ایک دن میں وہ صبح ان کے اپنی بزنس کا کام کرتے تھے اور دوپیر کے بعد جو ہے وہ لہور کو مینج کرتے تھے اور پرفیکٹ لی فائن وہ یعنی تین گناہ زیادہ پپلیشن وہ جو ان کی امپلوئیز ان کی جو فسیلیٹیز جو ان کا لیول جو قوالیٹی ایک آدمی ٹھیک ہے اور اس کے وہ وہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ اپنے کوئی سالری نہیں لیتے تھے آفس بھی انہوں نے اپنے پیسے سے اس کو رینویٹ کر کے بنایا تھا ٹھیک ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں لاہور کی دو کروڑ کی عبادی اور سکسی ایٹ تھاؤزن اس کے ملازمین اور کشمیر کی پنتالیس دیکھیں یہ اخراجات کی بات ہے یہ سارا کچھ اور بدقسمتی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان گورنٹ جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ساری پولیٹیکل پارٹی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا میمبر نہیں ہوں زندگی میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو ان کی تھی وہ لیبر پارٹی تھی وہ چھوڑ گیا تھا میں کسی پارٹی کا میمبر نہیں ہوں لیکن ساری پولیٹیکل پارٹی اس سسٹم کو سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے ساری پولیٹیکل پارٹی سارے لیڈرز وہ یہ بیس کیمپ تحریک ازادی کشمیر بہت جلدی کشمیر ازاد ہوگا انشاءاللہ اسی دور میں اور پھر جو وہ بینیفیشلیز ہیں نا ایک لاکھ دس ازار ان کے رشتدار بھی ہیں وہ کہیں گے نعرے ماریں گے اور پارٹی اس کے جو ان کے چمچے ہوتے ہیں وہ نعرے لگائیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا لیڈر اسی یعنی اگلے دو سال کے اندر آپ دیکھیں گے کشمیر بھی ازاد ہوگا اور میں نے خود یہ پڑا بھی ہے سنا بھی ہے کہ ان کی تقریریں ہوتی ہیں کہ یہ یہ اس صاحب کی وجہ سے یہ ازاد کشمیر دبی بن جائے گا یہاں تعمیر اور ترقی کے جو صاحب کتاب ہے یہ آپ دیکھیں گے وہ وہ دبی کبھی گئے نہیں ان کو پتے نہیں دبی ہے کیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اب جو نئی جنریشن ہے ہماری آپ کبھی یورپ میں بیٹھے کشمیری نوجوانوں کے فیس بوک کھول کے دیکھیں ان کے بلاغز پڑھیں وہ شدید نفرت کرتے ہیں اس قسم کے بیانیے سے اور مجھے بتائے ساری جتنی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون چاہے وہ انڈیویجوز جو بھی تھے ایک ٹاؤن ہال بنا سکے ہیں جہاں پہ یہ یہاں پہ تو اگر کسی گدے کو کسی کھچر کو بٹھا دیں وہ مر جائے وہاں کی پہ جو پورا نظام وہ صرف ایک دوسرے کے لئے با ایسی اچھا پھر کہتے ہیں یہ لارڈ نظیر کو کیا کریں یہ جو ہے کرتا رہتا ہے تو اس کی میٹنگز میں بھی نہیں جا سکتے شرمندہ کر دیتا ہے مجھے بھی کہتے ہیں لیلہار صاحب آلات رکھو ساڑھے نہ لیتنی دشمنی میں کوئی آپ سے مانگ رہا ہوں میں نے کبھی کسی سے پلارٹ مانگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوزیشن مانگی میں یہ کہتا ہوں کہ چاند سال پہلے وہ ایک بی وی سی کا لڑکا تھا میں اس کا نام ابھی کشمیری تھا وہ بی وی سی کا آج کل امریکہ میں لگا ہوا بہت اچھا بتائیں میں نے پوچھا کہ آپ مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور ازاد کشمیر میں گئے ہیں تو بتائیں کہ گووننس اس نے کہا حالانکہ مجھے نفرت ہے وہ جو رول کر رہے ہیں اس نے کہا کہ گووننس کے لحاظ سے ازاد کشمیر میں کرپشن بھی اور بیڈ گووننس بھی زیادہ ہے اب مقبوضہ کشمیر دو سالوں میں تو ختم ہو گیا لیکن سسٹم وہاں پہ بہتر تھا وہاں پہ ہسپیٹلز یار مجھے بتائیں یہ پچاس سال سے تو میں ہوں میرے والد صاحب میرے مامو دوسرے جو برطانیہ گئے اور باہر پاؤنڈز وہاں سے بھیج بھیج کے وہ یہاں پہ بھیج رہیں مجھے بتائیں آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی ہو ایک کالج بنایا ہو ایک سکول بنایا ہو جہاں پہ ہم انگلینڈ کے گورنمنٹ کے سکول سے بچے اٹھا کے یہاں پہ بیش سکول وہ نام دے دی ہیں سکول یہ جو تھرڈ کلاس قسم کے کچھ سکول جو اصل کوئی انٹرنیشنل میار کے جو سکول ہوں کوئی اصل یعنی کچھ بھی میں نے تو سپین میں جب وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی سنتے ہیں کہ یورپ سے لوگ اپنے بچوں کو بیجتے تھے وہاں پڑھنے کے بہت پرانی بات ہے اور اس کو یہ اسی پہ جیتے ہیں نا ہم لوگ دیکھیں میں کلیال کا رہنے والا ہوں اور کلیال سکول جو ہے اس میں تھوڑی سے ہم نے کچھ دکانیں بنا کے سکول کے لیے وہ فنڈنگ وغیرہ جو وقف کیا اور آپ نے دیکھا ہوا ہے وہاں پہ ایک اک حکومت آئی تھی جو پرائم میرے ساتھ ذاتی اختلاف کی وجہ سے میرا کوئی پرسونا نان گریٹا کی وجہ سے انہوں نے جناب سکول کے دو کمرے اٹھا کے کیا سکول کے دو کمرے لے کے انہوں نے اس کو کالیج بنا دیا چھے بچے وہاں پہ پڑھتے تھے اور دس تیچر ان کی سیلریز اور سارا کچھ اور وہ پہلے تو نارے اور ان کے بینرز اور سارا کچھ کالیج بن گیا کلیال کالیج چھے بچے پڑھتے تھے پھر اس کی سے بارہ ہو گئے میری خیال میں اور اتنے تیچرز اور اس کا میار ہو نہیں سکتا انٹرنیشنل لگ تو ایسے ہی یہاں پہ انہوں نے جاب کریٹ کی اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے سپورٹرز کو جاب دی تو یہ نہیں یہ بدقسمت ہے آپ کی عمران خان صاحب سے پرائم میسٹر پاکستان ملاقات تھی لیکن کرونا کی وجہ سے وہ ملاقات پوسٹ پون ہوئی ہے اور میں بھی اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے امران خان صاحب کے مطلق سردار سکندر حیات خان صاحب نے چار ہفتے پہلے مجھے انٹرویو دیتے ہو کہا واحد بندہ ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے دیگر بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے میکسمم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اندر ویل بھی ہے اور ٹریک ریکارڈ بھی ایسا ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا خان صاحب میں ویل ہے کہ ملک صحیح ڈگر پہ چل پڑے دیکھیں ویل بھی ہے کمیٹمنٹ بھی ہے اور ان کے جو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی ہے لیکن میرے خیال میں جوب اتنی بڑی ہے کہ یہ ایک ٹرم یا دو ٹرم سے کرپشن ختم نہیں ہوگی آپ ایک تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ پورے پاکستان کشمیر کے جو ہماری سائیکی ہے شادی ہوتی بعد میں ہے لیکن بچے کا نام پہلے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جناب یہ آئے گا میجک دیکھیں اسی لیے پلیس مائن نہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ نان بلیور ہے دیکھیں یہ خود محنت نہیں کرتے پیر صاحب کے پاس چلے جاتے تو میرے بیٹا ہو جائے کوئی کچھ اپنا بھی تو کچھ رول ہے ایسی ہی ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے لیے جب تک آپ ایک جو مورلز ایتکس ویلیوز ایڈیوکیشن کے اندر سسٹم نہیں لاتے جب تک ایک بچہ جو ہے پانچ سال کا اس کو یہ نہیں ٹیچ کرتے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے بیٹا آپ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا زیادہ خیار رکھتے بیٹا اگر فرش کے اوپر کوئی گند پڑا ہویا ہے تو اس کو اٹھا لیں میں قسم دیکھ لیکن وہ نہیں کرتے نام چائنہ والا فرمولہ بڑے خان سا مثال دیتے تھے فلاہ ملک میں کیوں میں لگ جناب کوکا کولا خریدت تو سکتا اور یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے اور یہ غلط ہے اور جو عمران خان صاحب کا میرے بھائی ہیں میری جب ملاقات ہوگی کنفیڈنشل ہوگی اور ان کے ساتھ ایسی اچھی باتیں کروں گا اور میرا ان کے ساتھ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ تعلق ہے کہ میں ساتھ کھری کو انٹریسٹنگ بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ کا این آر او جو یہاں پہ ہوا تھا اگر آپ مجھے ماریں گے نہیں تو اس کا ایچل آخر اریجنل آئیڈیا جو تھا وہ نیشنل ریکنسلییشن وہ جو ہے اس کا آخر میں تھا وہ آج بھی میرے آفیس میں وہ ایک لڑکی ہے انویسٹی سے پڑھ کے آئی تھی اور میرے آفیس میں انڈرن تھی میں نے اس کو یہ جاب دی تھی نہیں وہ اس طرح نہیں کیا تھا یہ گناہ عظیم اس وقت تھا نہیں وہ جس طرح بہت سارے ممالک ساؤتھ ایفریقہ سے لے کر آرژینٹینا تک ہم نے تو لسٹ کیے تھے کہ ان ممالک میں جو ہوا ہے وہ جس طرح ساؤتھ ایفریقہ میں اس کی جب حکومت آئی تھی گریٹ لیڈر ان کے تو انہوں نے پچھلے جتنی تاریخ ہے اس کو بلانے کے لیے انہوں نے ساری سچ لوگ بتائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے کام غلط نہ کریں ریسزم کے اوپر ظلم ان کی جو وہ ختم کر کے ملک کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں اور گواہ دیتا ہوں میں نے جب یہ تیار کروایا میں نے محترمہ کے ساتھ میرے بہت اچھے نیلسل منڈیلا بلکل نہیں نیلسل منڈیلا خالی وہ ایک نیلسل منڈیلا تھے لیکن دوسرے تقریبا پندرہ بیس اور بھی ممالک تھے جن کے اس وقت جو ہیں وہ چر رہے تھے میں نے بی بی کو یہ کنونس کیا کہ پاکستان میں یہ جو لڑائی جگڑے والی سیاست ہے یہ پوت ہو چکی ہے آپ ہوتی ہیں تو نواز شریف اندر چلا جاتا ہے نواز شریف ہوتا ہے آپ اندر چلی جاتے اور پھر جتنے دور میں وہ آپ کی اچھالتے رہتے ہیں باتیں تو اس سے جو ہے لوگ جو ہیں اس کو واپس کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہئے آپ نے بی بی کو کنونس کیا نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے بی بی کو کنونس کیا بی بی نے مجھے کہ یہ 35 پیجز کوئی پڑھ رہے گا نہیں آپ اس کو دو پیجز سمرائز کر کے یہ مجھے دیں وہ میں نے دو پیجز ان کو دیئے پھر میں نے وہ شباز شریف صاحب کو دیئے ٹھیک ہے جی اور کیونکہ میاں صاحب سے میرا اس وقت ملاقات شباز شریف پھر میں نے کیونکہ پرویز علائی صاحب یہ اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے دوسرے تو لندن ان سے ملاقات تھی تو پرویز علائی صاحب مجھے یاد ہے اس وقت تشریف لائے اور آپ ان سے آج بھی جا پوچھ سکتے ہیں ان کے والد محترم فوت ہوئے تھے میں افسوس لے گئے اور مجھے کہہ لے کہ چھو سب چھٹ دے اے لاڈ صاحب نہ کرو کیوں انہوں ساڑھے سرتیں بٹھانا چاہتے ہیں واپس لے آکے ٹھیک میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان کو نیشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہے آپ کی پولٹکس ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بلوچی نیشنلسٹ بلکہ ٹیرررسٹ ہیں ان کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے میں ایسے ہی ایم کیو ایم کے بارے میں اتنا نہیں کرتا تک کیونکہ یہ فیشزم اور ہندوستان سے پیسے لے کے رو سے جو بھی پیسے لے بلوچی بھی اب لے رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ جو لے کے جو ٹیرررزم کرتے ہیں ان کے ساتھ نگوشیشنز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے لیکن جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے اگر آپ بار بار کہ یہ چور ہیں میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا میں ان کو اندر کر کے بھائیے میرے میں اگر آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ مائن نہیں کریں گے یہ ان کو اس طرح جو ہے وہ ضروری ہے کہ دیکھیں سمڈائمز جو ہے وہ آپ کو صرف نظر آتا ہے کہ یہ لڑائی جگڑا کر رہے ہیں لیکن ایکچولی ان کے بیہائنڈ سینز جو ہیں وہ ڈائلاؤگ چار رہا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ڈائلاؤگ ہو بلکہ میں آفر کرتا ہوں کہ جب میں ان کو کووڈ کے بعد ان کو ملنے کے لیے جاؤں میں ان کو آفر کروں تو وہ مجھے کہیں کہ نظیرہ تم جاؤ اور میاں صاحب سے مل کے اگر کوئی طریقہ نکلتا ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور دیکھیں نا اگر تو آپ یعنی ڈائی سال ہو گئے نا اگر آپ کہتے ہیں یہ رسیتے ہیں یہ جو پیسے ان کے یہ اکاؤنٹس ہیں میں نے ان کے پیسے جو ہیں وہ سیز کر لیے یہ میں واپس لا رہا ہوں اب ان کو تو آئی کانٹ سینیٹنگ اگر آپ آفر کر رہے ہیں میں آفر کیونکہ میرے تلق ہیں نا جی ان کے ساتھ میرے بڑے نہیں میاں صاحب کے ساتھ بھی میرے تلق ہیں میں ابھی میرا کیس ہوا ہے تو انہوں نے مجھے عساق ڈار صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا اس سے پہلے جو چیلنجز تھے ان کی وجہ سے بھی دیکھیں جیسے آپ اس کی بات ہے لارڈ صاحب میاں صاحب کو اگرچہ سمجھئے کہ ایک گالی ٹائپ چیز بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اب بھی پنجاب کی اکثریت میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کے پولٹکس کے ساتھ ہے ان کو مائنس نہیں کر سکتا بلکل صحیح بات ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو انگیج کرنا شباز شریف صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تلق ہیں بلکہ جنید انساری کے ساتھ اتنے اچھے تلق نہ ہوں گے جتنے وہ ان کے ان کے ساتھ میرے اچھے تلق ہیں and i'm sure عزت اور اترام کے ساتھ دیکھیں میں نے کریٹسائز کیا ہے جب وہ پرائیم منسٹر تھے ان کی کریٹسزم کرتا تھا میں جناب اور لوگوں کی بھی کریٹسزم کرتا رہا ہوں آپ نے جملہ کہا تھا کہ فواد حسن فواد ساتھ تھے جب میں نے ان کو کرپشن کے ثبوت دیے تھے چودری مجید company کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم action لیں گے action نہیں لیا بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے آپ کے ساتھ حاجی محمد سلیم مرہوم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کیا اسی بنایا تھا اللہ کی مہربانی سے ابھی دو روز قبل cath lab جو ہے وہ بن گئی ہے اور وہاں پہ اب دل کے آپریشن انجیو گرافی انجیو پلیسٹی سٹنٹنگ شروع ہو جائے گی اب اسی طریقے سے یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ میرپور میں چودری زہور صاحب نے کڈنی ڈالسی سینٹر سائکہ زہور کے نام پہ بنایا تھا پانچ کروڑ روپے کا سلانہ اس کا بجٹ ہے آج کل وہ تھوڑے سے مسائل کا شکار ہے کرونا کے وعی سے بجٹنگ اس کی تھوڑے سی ڈسٹرب ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو ایک اپیلی کر دیں انگلینڈ کے میرپور کے پوری دنیا کے لوگ کھنتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آجی سلیم صاحب کا بہت سارا چیریٹیبل ورک تھا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے خیر الناس مین فا الناس اور انہوں نے بہت کام یہاں پہ کیا ہے اور جتنے بھی لوگ چیریٹیبل کام کرتے ہیں ان کو جو اچھے کرتے ہیں بائی دوئے میں یہ بھی کہوں کہ کچھ لوگ میں جانتا ہوں جو کروکس ہیں اور جو کروکس ہیں ان کو پیسے نہ دے لیکن جو اچھے لوگ ہیں جن کا کام آپ دیکھتے ہیں ڈائیلیسز مشینز ہوں چاہے وہ کارڈیالوجی کو مجھے پتا ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور ڈائیلیسز سینٹر جو ہے وہ ڈیسپریٹلی اس کو فنڈز کی ضرورت ہے میرے ایک دوست ہیں خواجہ طالب صاحب وہ ان کے گیڈنیز ختم ہو چکے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے بہت سارے اور دوست میں نے وزڈ بھی کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے کشمیری پاکستانی بہن بھائی اس ملک دنیا بھار میں جو ہیں وہ فنڈنگ دیں گے کیونکہ کیونکہ آخر میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے ہی کیونکہ ڈاکٹر اختر ملک منسٹر پنجاب سے ابھی تشریف لائیں اس کمرے میں اور چودری کمر زمان شہزادہ رائیں وہ بھی وہاں سے تشریف لائے ہیں تو ان کو میں ویلکم کرتا ہوں رائے محمد نواز کھر لیے میرے بہت پرانے دوست یہ خود پرانے نہیں یہ جوان ہیں لیکن 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 کیونکہ یہ تشریف لائے ہیں اور ان کو بھی یہ پروگرام چر رہا ہے لیکن جنید انساری صاحب کا سارے پورے کشمیر سے جو سب سے زیادہ جو وائرل ہونے والے ویڈیوز ہیں وہ ان کے سب سے پہلے جاتے ہیں اور سنسیشن بھی ہوتا ہے سم ٹائمز جو ہے وہ یہاں کی جو خبریں اندر کی خبریں اور آج کل یہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں مجھے کوئی شک ہے کہ ان کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے بالکل سر آپ بیشتے رہتے ہیں وہاں سے کافی کچھ دعاوں کے بہت سارے ٹوکرے میں چاہوں گا کہ وہ کشمیری بہن بھائی جو پوری دنیا میں آپ کو لارڈ نظیر احمد صاحب آپ کو ایک امید کی ایک کرن کے طور پر دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ لارڈ احمد کبھی ایفریکہ کبھی امریکہ کبھی انگلینڈ کبھی یورپ کبھی کہیں اور کبھی کہیں جا کر ان کی ان کے لاکھوں شہدہ کی ان کے لاکھوں غازیوں کی بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا ان کشمیریوں کو پیغام دیں کہ جن جن کی آہوں کے اوپر بھی ہندوستان پابندیاں اور پہرے لگانے کی کوششیں کر دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو فیراؤن نے جس طریقے سے اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ ظلم کیا اس کے بعد ہسٹری بھری ہوئی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی ہٹلر اور نیٹسیز نے جس طریقے سے جویش یہودیوں کے ساتھ جو ظلم کیا اور پورے دنیا کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تاریخ بھری ہوئی ہے تو یہ جو ظالم ہے وہ کبھی سوائیو نہیں کر سکتا انشاءاللہ مظلوم جو ہیں ان کی اللہ مدد کرتا ہے اور جو اللہ کی لاتھی ہے غیب کی لاتھی جو اللہ کی ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی بار بار قرآن میں پکار پکار کے فرماتے ہیں کہ آپ تو صرف تین سو تیرہ تھے میں نے ہزاروں فرشتوں کو بھیج کے ان کے ساتھ وہ لڑے اور ان کو تباہ اور برباد کیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا اور آپ فکر نہ کریں دنیا بار بے میں جہاں بھی جاتا ہوں چاہے یورپ کے اندر امریکہ پاکستان جائے جائے کچھ گورنٹس کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کھل کے اتنی بات نہیں کر سکتے لیکن وہ آپ کو دیفنٹلی میں کل شام کو ایک جنرل صاحب کے ساتھ ریٹائیٹ جنرل صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا انہوں نے جس طریقے سے اپنی کمیٹمنٹ کشمیریوں کے حوالے سے جو بات جو ہم سنتے بھی نہیں ہیں عموماً پبلکلی کیونکہ وہ پبلکلی اس طرح بات نہیں کرتے ہیں میں تو کر سکتا ہوں تو وہ آپ یہ یقین رکھیں کہ پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے جلدی ازادی دلوائے آج کا اہم پروگرام آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے تلق لاو نظیر احمد صاحب یہ بہت ہی حسنِ گمان رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اندر کمیٹمنٹ بھی ہے کیپیبلٹی بھی ہے اور ان کا ویجن بھی ہے کہ وہ ملک کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ خان صاحب کو اور خاتون اول کو کرونا سے نجات دے اور اس ملک کو کرپشن کے کرونا سے نجات دلائے کہ جس نے ایشین ٹائگر کو ایک چھوٹی سی بلی بنا کے رکھ دی ہے ہم بلی نہیں ہیں انشاءاللہ ٹائگر بنیں گے رہی بات ہندوستان کی تو دنیا میں جس مرضی سے ہم میچ ہارنا قبول کر سکتے ہیں ایک ہندوستان سے کرکڑ میچ ہارنا بھی ہم قبول نہیں کرتے اور کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی غیرت اپنی عزت عزیز ہے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ کشمی آزاد ہوگا آمین فیمان اللہ اللہ حافظ اور گود بائی